بسم اللہ الرحمن الرحیم ذمہ داری جو ہے پرانی ٹین کے اوپر پرانے نیٹورکرز جو ہیں پرانے لیڈرز جو ہیں جو اس آپشن بی کو لے کے آئے تھے ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور یہ بات اگر کرتے واش ٹائمز والے تو سمجھ آتی تھی وہ کمپنی کے خلاف ہیں لیکن یہ بات کہ یہ سارا کچھ فراڈ تھا یہ کمپنی کے نئے ترجمان کہہ رہے ہیں اور وہ صاحب جن کے بارے میں سی او صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو بات ہوگی وہ اپنے ماننی ہیں ان کا اپنا وائس میسج ہے کہ یہ کمپنی کے ترجمان ہے اور جو یہ بات کریں گے وہی بات مانی جائے گی تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ آپشن بی جو ہے یہ سارا سکیم تھا کیا سٹوری یہ آج کی ویڈیو میں دیکھ رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے ایک نئے ترجمان ہے کہ جی غریبوں کے ساتھ بہت ظلم ہوئے کیا یہ مزاق نہیں تھا کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ جی آئیٹی ٹیم سو رہی ہے کبھی آئیٹی ٹیم جاگ رہی ہے اور یہ سب چولستان جو ہے کہاں چلتی ہے کیونکہ آپ کو پتا یہ سارا کچھ ایک آئیٹی ٹیم کے اردگیت ہو رہا تھا کہ آئیٹی ٹیم ڈیٹا شفٹ کر رہی ہے آئیٹی ٹیم کیوائی سی کر رہی ہے آئیٹی ٹیم اکاؤنٹ ویریفائی کر رہی ہے آئیٹی ٹیم اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا آئی ٹی ٹیم جو تھی وہ ایک ویب سائٹ تھی انسٹا کیش پرو کی ایک سکیم کمپنی کے ویب سائٹ انہوں نے اس کی کوپی بنائی کچھ بھی چینج نہیں کیا اندر اور اس کو جو ڈیٹا بیس تھا جس میں انویسٹرز کا ڈیٹا تھا جو پہلے کہا گیا انہی لوگوں نے کہا انہی نیٹورکرز نے کہ جی وہ تو نیپ کے پاس ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے نیپ کے پاس واپس آ گیا اس کے ساتھ لنک کر دیا پیسے تو انہوں نے دیئے پھر انہیں کہے کہ ہم نے بھی بڑی کمپنیاں دیکھی ہیں یہ ایک غیر قانونی کمپنی تھی یعنی کہ کمپنی کے نئے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کمپنی تھی جس کے پاکستان کے قانون میں کوئی وجود ہی نہیں تھا اور سیو صاحب جس کی وجہ سے پہلے پھنسے تھے یہ غیر قانونی کام کرنے کے وجہ سے یہ مشورہ کیوں دیا گیا سیو صاحب کو کہ جی وہ اس کام میں پڑے ہیں یعنی کہ وہ گرینٹر تھے اور انہوں نے ایک سٹیمپ پیپر سائن کیا کہ جی کہا گیا کہ میں اس کا گرینٹر بن رہا ہوں اب بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے ان کو پرابلم ہوئی اور اب وہ دوبارہ بھی جیل جا سکتے تھے تو یہ کام کیا کیوں گیا اور یہی سوال ہے کہ جی جو کام پہلے بھی سیو صاحب کے لئے پرابلم تھا وہ کس نے ان کو یہ مشورہ دیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیم تھی انہوں نے اپنی چرب زبانی ہوئی آپ کو پتہ ہی لوگ بولنے میں بڑے اچھے ہیں اور اپنی ذات کا فائدہ اٹھانے کے لئے لوگوں کو اس نہج کے اوپر پنچایا کیونکہ لوگ بلکل ان لوگوں نے ذہنی طور پر بڑا مفلوج کر دیا انویسٹرز کو اب جو فور ایکس کی انہوں نے بات کیا کہ جی یہ جو لوگ تھے یہ کون سے افلاتون تھے کیونکہ آپ کو پتہ یہ مسٹر کے مسٹر کین جن کی صرف ایک تصویر ہے وہ کیسے آپ کو 36 مہینوں میں فور ایکس دے سکتے تھے جبکہ ان کے اپنے پاس انہوں نے کہا ہے بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہ ان کے اپنے پاس وہ پیسے ہی نہیں تھے یہ سب ایک منی روٹیشن تھا یعنی کہ کمپنی کے اپنے ترجمان جن کو سی او صاحب نے پوائنٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن بی جس کے اوپر اتنے مہینے انویسٹرز کو کافی کھچڑی بنائی گئی ہے ان کی یہ سب ایک منی روٹیشن تھی اور کہا جاتا تھا کہ ٹاپ لیڈرز پیسے جمع کرائیں تو ہم کیوں آپ کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ پیسے جمع کریں آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک پرومو بھی جاری کیا ہوا تھا کہ اتنے پیسے اگر آپ جمع کراتے ہیں تو آپ کو بڑا پروفیش رفٹ ملنا تھا تو اب انہوں نے کہا ہے کہ مجلس شورا جس کا اس سے پہلے کھار کسی کو نہیں پتا تھا یہ کوئی مجلس شورا ہے کوئی ارگنیزیشن ہے جو کہ آپ کنٹرول کے دے گی کمپنی کوشٹی ہو سا اب بھی اس کے انڈر کام کریں گے آپ جب اکاؤنٹ کھولیں گے تو ہم بیزنس سٹارٹ کریں گے ہم لائسنسز لیں گے کوئی اب ہم بطاروں سے بلیک میل نہیں ہوں گے کوئی ہم ایسا کام نہیں کریں گے اب یہ رکے نہیں ہیں پرانے پرانی لیڈرز کے اوپر اٹیک کرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ دبائی میں جا کے یہ ایشیاں کر رہے تھے یہ ایک بڑے عرصے سے یہ واشٹینز والی بھی کہتے ہیں یہ اگر آپ پیغام سنیں تو آپ کو لگے گا کہ واشٹینز والی دے رہے ہیں انہوں نے کہے کہ یہ لوگ دبائی میں جا کے یہ ایشیاں کر رہے تھے انہوں نے جو ان کی لوگوں کے ساتھ جو گفتگل تھی وہ بھی اچھے نہیں تھی طریقے کرنے کے اب کوئی منافقت نہیں ہوگی آخر میں کہا گیا جی ماضی سے سیکھنا چاہیے یہ جو کرپٹولہ ہے جس نے غریبوں کا خونچوس ہے اب کیا اس کے پیچھے دیکھیں انہوں نے پیسے تو انہوں نے تو کہا کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں نئی کمپنی نے کوئی اس طرح پبلسیٹی تو نہیں کی کہ آپ ہمیں پیسے دیں نہ انہوں نے پیسے کسی کو دیے نہ انہوں نے پیسے کسی سے لیے کیا اس کا اجنڈا تھا اس نئی کمپنی کو لانے کا اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو سب مزے کر رہے ہیں عوام ضلیل ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بھی کمپنی کے ٹاپ لیڈرز تھے وہ اپنا فائدہ لے کے خاموش ہو چکے ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں کہ انٹرنیشنل ترجمان کو کوئی پیغام دینی کی ضرورت نہیں ہے اب کیونکہ وہ بڑے رام سے ایک اچھی اپنے پاکستان سے باہر ہے انہیں تو کم انٹرسٹ بھی نہیں ہے اسی طرح جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ بھی بلکل خاموش ہیں وہ بلکل سامنے نہیں آتے عوام جو کہ ان سکیم کمپنیز کے اندر پیسے ڈبو دیتی ہے آخر میں صرف وہی پھنستے ہیں تو جی انٹرنیشنل جو نئے ترجمان ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سب کچھ فراڈ تھا اس سے زیادہ تو بات میرے خیال سے کلیر نہیں کی جا سکتی کیا سی او صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے ان کے اس بیان کے اوپر کہ جی انہوں نے تو کہہ دیا یہ کیوں سب کچھ کیا گیا کس کے کہنے کے اوپر سٹارٹ کیا گیا اور جو پرانے پرانے لیڈرز ہیں وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے ان کا بھی بیان آ چکا ہے اس کو کل دیکھیں گے بہت بہت شکریہ